عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ انہوں کی بات کو غور سے سن لیجئے وہ کہا کرتے تھے اِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْحِ میری خواہش ہے یہ بارونک چہرے اس حدیث کو یاد کر کے جائیں صرف یاد کر کے نہیں آگے بھی پہنچائیں اِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْحِ جب انسان نیکی کے کام پہ لگتا ہے تو اس کا چہرہ ٹمٹمانے لگ جاتا ہے ہر وقت بشاشر پرونک خوشباش حشاش بشاش مسکراتا یا ٹمٹماتا چہرہ کب بنتا ہے نیکی کرنے سے اِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْحِ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ دل کے اندر روشنی کیا مطلب خوشی رونک وقار سنجیدگی مطانت ہر وقت انسان کے ساتھ پہتی ہے کب جب در روشن ہو اتنی روشنی دنیا جہان کی مصیبتیں دعائیں بائیں کھڑی ہوں وہ پھر بھی مسکراتا ہی نظر آتا ہے اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی خوش نصیب ہے ہی کوئی نہیں وَسَعْتَنْ فِي الْرِزْقَ مال تھوڑا ہی ہوتا ہے اتنی فراوانی اتنی وسعت رزق میں ہوتی ہے دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اتنا مال اس کے پاس اور اس کی جیو خالی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی اس کے مال میں تیفراوانی کر دیتی ہیں بڑے بڑے بینک بینس والے بھی اس کے سامنے چھکتے نظر آتے ہیں لگتا ہے یہ پارٹی بڑی ہے یہ پارٹی بڑی کیوں ہے اس کے رب نے اس کے دل میں خنان پیدا کر دی ہے وَاقُوَّةً فِي الْبَدَنْ ہائسو بوٹ کے کوئی بادام کھاتا ہے کیا جی بس جی سر کمزور ہو گیا ہے حسابات اکاؤنٹ ہوں تو کرتا جمع ہوں ہو تفریق جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے بادام کھائیں تب قوت آئے گی یہ کیا ہے بس جی خیم صاحب نے کہا تھا بڑا گوشتی کھانا بس کلیجی کھانی ہے صبح و شام اچھا جی یہ کیا ہے بس جی کیا بتائیں ٹانگیں بڑی درد کرتی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ چلو آپ پائے کھا لیا کریں وَاقُوَّةً فِي الْبَدَنْ دیکھنے میں چھوٹا سا جسم نظر آئے گا ہوگا انسان لیکن ایک انسان سینکڑو انسانو جتنا کام کرتا نظر آئے گا کب جب نیکی پہ لگے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں اس کے جسم میں طاقت پیدا کر دیں گے قوت پیدا کر دیں گے عبداللہ بن مسعود چڑے میں سواک اتارنے کے لئے اللہ کے رسول کے لئے اتنے کمزور تھے تو ان کی پنڈلیاں اتنی باریک تھی ہوا آئی تو پنڈلیاں کانپنے لگ گئیں سحابہ مسکرہ دئیے مسکراتے ہوئے جب اللہ کے رسول نے دیکھا تو فرمایا مِمَّتَوْحَكُونَ عَوَبِنْ دِقَّةِ سَاقَئِي کہ وہ مسکرہ رہے ہو اس کی باریک پنڈلیوں کی وجہ سے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي اِنَّهُمَا أَسْكَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ جَبَلِ اُحُدْ اللہ کی قسم اس عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں یہ تم میں تو باریک نظر آتی ہیں یہ اہود پہاڑ سے بھی وزنی ہے عَوَابِنْ